دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبود کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ہم جو ٹاپک ابھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سربرو سپائنل فلویڈ اور اس پر ہم تقریباً تین چار ویڈیوز بنائیں گے اس کے فیزیکل کیمیکل اور مایکروسکوپک انالیس اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ہم سربرو سپائنل فلویڈ کی فارمیشن کے بارے میں فنکشن کے بارے میں کمپوزیشن اور سیمپل کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے تو چلتے ہیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سی ایس ایف جو ہے دوستو نورملی یہ بنتا کہاں پر ہے تو یہ موسٹلی ونٹرکولر کرائیڈ پلیکزس اس میں بنتا ہے جو کہ موسٹلی ونٹرکولر سسٹم ہے جو کہ برین میں پریزنٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرائیڈ پلیکزس اور یہ ونٹرکولر سسٹم ہے جو کہ فلویڈ فیلڈ سپیسز ہوتی ہیں اور اس سی ایس ایف کا اس برین کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹن فنکشن ہے جو آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ برین یا سکل کے بیچ میں یہ موجود ہوتا ہے اور یا پھر سپائنل کولم جو ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں جو سی ایس ایف ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اور موسٹلی یہ ونٹرکولر سسٹم میں ہوتا ہے اور یہ ونٹرکولر جو کہلاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کرائیڈ پلیکزس تو نورملی جو سی ایس ایف ہوتا ہے یہ دن میں کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے فائیف ہنڈرڈ ایمل پرڈ ہے ٹھیک ہے تو ہر دن چوبیس گھنٹے اس کی جو ایماؤنٹ ہے بننے کی تو وہ ہوتی ہے فائیف ہنڈرڈ ایمل پرڈ ہے ٹھیک ہے تو پانچ سو ایمل پرڈے تک سی ایس ایف جو ہے یہ بنتا ہے سی ایس ایف کا فنکشن کیا ہے دوستو یہ موسٹلی جو سنٹرل نروس سسٹم ہے اس کے ٹیشوز کو یہ نرش کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو خوراک پروائیڈ کرتا ہے اس کو توانائی پروائیڈ کرتا ہے اسے انرجی پروائیڈ کرتا ہے یہ سی ایس ایف اس کے علاوہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے برین کو اور سپائنل کارڈ کو جب بھی کوئی انجری ہوتی ہے تو سی ایس ایف کا جو فنکشن ہے یہ کشن لائک ایفیکٹ پروڈیوز کرتا ہے یا کشن لائک فنکشن پروائیڈ کرتا ہے کشن کا مطلب ہوتا ہے ایک تکیہ ٹھیک ہے اور جب بھی ہم کسی سخت جگہ پر سر رکھتے ہیں تو اگر تکیہ رکھ دیں تو سر کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ جو ہے وہ سخت ہے ٹھیک ہے دوستو تو سی ایس ایف بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ برین اور سپائنل کارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب بھی کوئی آوٹر سائٹ سے جو انجری ہے وہ اگر لگے تو ہمارا برین اور سپائنل کارڈ جو ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنا بھی ویس پروڈکٹ بنتا ہے نیورونل ٹیشوز میں ٹھیک ہے یا نیورون کے سیلز یا جو برین سیلز ہیں وہ جتنے بھی ویس پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کو یہ سی ایس ایف ہی ابزوب کرتا ہے تو اگر یہ سی ایس ایف نہ ہوتا تو یہ ویس پروڈکٹ اسی طرح جمع ہوتا رہتا برین میں اور برین کو ڈیمیج کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور نارمللی جو برین سیلز ہوتے ہیں یہ باقی باڈی کے سیلز کے نسبت زیادہ ویس پروڈکٹس بناتے ہیں اچھا دوستو نارمل والیوم سی ایس ایف کا کتنا ہوتا ہے نارمل والیوم ہوتا ہے ہنڈرڈ ٹو ون فیفٹی ایمل ایک ٹائم پر اگر جب سی ایس ایف پریزنٹ ہوتا ہے سپائنل کارٹ کے آراؤنڈ یا برین کے آراؤنڈ ٹھیک ہے تو وہ تقریباً سو سے ایک سو پچاس ایمل ہوتا ہے لیکن ڈیلی جو بنتا ہے تو وہ پانچ سو ایمل تک بنتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ نارمل کمپوزیشن آف سی ایس ایف کی کیا ہے ٹھیک ہے نارملی سی ایس ایف جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی نارمل ویلیو کیا ہوتی ہے تو نارمل والیوم جو سی ایس ایف کا ہے وہ ہے نائنٹی ٹو ون فیفٹی ایمل ٹھیک ہے یہ نارمل سی ایس ایف کی ہم بات کر رہے ہیں سپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ ون پوائنٹ زیرو زیرو سکس to 1.008 ہوتی ہے ٹھیک ہے سیلز جو نارملی CSF میں present ہوتے ہیں 0-8 lymphocytes per cubic millimeter present ہوتے ہیں تو نارمل CSF میں lymphocytes ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں 0-8 ٹھیک ہے نارمل CSF میں کوئی بھی نیوٹروفل نہیں ہوتا اور نہ ہی اریتروسائٹ ربیسی جو ہوتے ہیں وہ اس میں present ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیوٹروفل اور ربیسی جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتے بلکہ نارملی لمفوسائٹ ہوتے ہیں پروٹین جو نارمل ہوتا ہے سی ایس ایف میں پریزنٹ وہ ہوتا ہے ٹوینٹی ٹو فیفٹی میلی گرام پر پر ڈیل ٹھیک ہے گلوکوز کی جو نارمل رینج ہے سی ایس ایف میں وہ ہے فیفٹی ٹو ایٹی میلی گرام پر ڈیل تو یہ ساری چیزیں نارمل سی ایس ایف میں پریزنٹ ہوتی ہیں اور ہم لی بارٹری میں یہ سی ایس ایف میں چیک کر سکتے ہیں سوڈیم کتنا ہے ون فوٹی فور ٹو ون ففٹی فور ملی ایکویولنٹ پر لیٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ پوٹیشیم جو ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو ٹو 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 ملی ایکویولنٹ پر لیٹر ٹھیک ہے جو کلورائیڈ ہے وہ ہے ون ایٹین ٹو ون تھائٹی ٹو ملی ایکویولنٹ پر لیٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں سی ایس ایف میں پی ایچ جو سی ایس ایف نارمل پی ایچ ہوتا ہے وہ slightly neutral to alkaline ہوتا ہے 7.32 7.4 تک normal pH ہوتا ہے ایک CSF کا cretinine normal range جو ہے normal CSF کی وہ ہے 0.5 to 1.2 mg per deal cholesterol 0.2 to 0.6 mg per deal glutamine 6 to 16 mg per deal iron 1 to 2 mg per deal thyroxine 0.1 to 0.2 mg per deal urea 6 to 16 mg per deal uric acid 0.5 to 4.5 mg per deal ٹھیک ہے دوست دوستو یہ normal composition تھی CSF کی normally CSF میں یہ چیزیں ساری present ہوتی ہیں جس کی آپ نے normal values کو دیکھا تو یہ پھر آگے جا کر ہم chemical analysis میں دیکھیں گے جو ہمارا chemical analysis کا lecture ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کن conditions میں یہ زیادہ اور کم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ sample collection ہم CSF کی کیسے کرتے ہیں CSF کی collection کے لیے ایک physician یا surgeon کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ CSF کو collect کرتا ہے تو کیسے collect کرتا ہے normally یہ sub-reignite space سے لیا جاتا ہے spinal card کے at lumber level اور اس lumber level پر ایک needle کی مدد سے long needle کی مدد سے اس جگہ کو puncture کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا hip سے اوپر lumber region ہے اور ایک needle کی مدد سے یہاں پر یہ line position میں ہے patient اور sitting position میں بھی لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ lumber region ہے L3 L4 L5 region ہے ٹھیک ہے تو اس region سے CSF لیا جاتا ہے اور ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اس میں دوستو کہ normally two to three drops per second جو ہے CSF لیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک needle رکھی گئی ہے اور اسے syringe سے جدا کر دیا گیا ہے اور drop by drop اس tube میں جو ہے وہ CSF گرتا ہے تو زیادہ تیزی سے CSF نہیں لیا جاتا کیونکہ اگر زیادہ تیزی سے CSF لیا جائے تو اس کی وجہ سے ایک complication develop ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے patient کو headache جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے تو ہمیشہ اس patient کو پھر headache رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ بہت slowly لیا جاتا ہے three to four drops per second لیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ physician یا کوئی surgeon جو ہوگا ward میں ٹھیک ہے اس کے presence میں یا وہ خود یہ CSF collect کرے گا under strict aseptic conditions ٹھیک ہے بلکل اس area کو پیودین کی مدد سے یا کسی اور اچھے سانٹی سپٹک کی مدد سے صاف کرے گا اور پھر وہ perform کرے گا اس procedure کو ٹھیک ہے دوستو so normally جو specimen لیا جاتا ہے test کے لیے وہ two to four ml لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تین سے چار sterile screw kept bottles میں ٹھیک ہے ہر bottle میں one one ml جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس bottles پر number لکھ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے سو دو سے چار ml CSF لیا جاتا ہے تین سے چار bottles میں اور equal amount میں اس bottles میں CSF جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسے لیبارٹری بیجا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا جلدی CSF analysis ہو تو بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے سو normally یہ bottles بھی use کی جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر numbers age اور سب کچھ name وغیرہ کے لیے ٹیگ ہوتا ہے تو یہ بھی ہم use کر سکتے ہیں یا اس طرح کی bottles بھی ہم use کر سکتے ہیں یہ disposable ہونی چاہیے اور sterile ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ سے usable نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں number وغیرہ اس پر ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو normally ہم تین سے چار bottles لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ mycobacterium tuberculosis کا culture بھی CSF میں کیا جائے تو پھر 5ml کا sample جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک 5th bottle جو ہے وہ لی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ CSF جو ہے یہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کا test ہونا چاہیے بلکہ یہ نہیں کہ CSF لیو میں آئے اور یہ گھنٹوں تک پڑا رہا ہے اور ہم پھر بعد میں جا کر اس کا test کریں تو جتنا جلدی ہو سکے اس میں test کرنے چاہیے ٹھیک ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے دوستو کہ CSF کے جو first bottle ہوتی ہے اس میں blood آ جاتا ہے تو اس کو ہم ایک site پر رکھ دیتے ہیں اور اس سے کوئی test وغیرہ ہم نہیں لگاتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار bottles ہیں اور اس bottle میں جو first bottle ہے اس میں blood بہت زیادہ ہے تو اس bottle کو ہم بالکل site پر کر دیتے ہیں اور ان تین bottle سے باقی کے جو analysis ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو first bottle کو ہم site پر کر دیں گے جس میں blood ہوگا ٹھیک ہے اور second bottle جو ہے وہ use کی جاتی ہے routine test کے لیے جس میں mostly chemical analysis اور microscopeی کے لیے use کیا جاتا ہے chemistry کے test run کیا جاتے ہیں اور جو third bottle ہے تو یہ bacterial culture کے لیے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ first bottle میں اگر blood ہوگا تو وہ site پر کرنا ہے second bottle میں routine test کرنا ہے یا stannings کرنی ہے اور third جو bottle ہے تو اس سے bacterial culture کے لیے use کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ sample collection میں اگر tuberculosis meningitis کا شک ہو ٹھیک ہے تو جو چوتھی bottle ہے اسے ایک site پر ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے refrigerator میں رکھ دیتے ہیں کھڑے position میں standing position میں ٹھیک ہے اور بعد میں جا کر ہم اس میں check کرتے ہیں کہ کئی پہلے کل یا coagulum تو اس میں نہیں بنا ایک clot سا بن جاتا ہے اس کے اندر اگر کہیں tuberculosis meningitis ہو ٹھیک ہے تو یہ کس طرح سے نظر آتا ہے اس tube میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو web like appearance نظر آئے گی اس tube میں ٹھیک ہے جس طرح ایک مکڑی جو ہے وہ جالہ بناتی ہے ٹھیک ہے web بناتی ہے تو یہ coagulum جو ہے یہ clot جو ہے یہ web like نظر آتا ہے اس csf میں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس patient کو جو tuberculosis ہے وہ نائزیریا meningitis ایک بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے جسے tuberculosis meningitis بھی کہا جاتا ہے یا جو mycobacterium tuberculosis ہے اس کا بیکٹیریا بھی جو ہے وہ بھی meningitis کاس کرتا ہے تو جو tuberculosis meningitis ہوگا جو mycobacterium tuberculosis کی وجہ سے ہوگا تو اس میں اس طرح سے coagulum بنے گا یا clot بنے گا جس کی appearance جو ہے اس سے ہمیں meningitis کے بارے میں پتہ چلے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ csf کو ہم refrigerate نہیں کرتے یہ صرف ہم tuberculosis meningitis میں refrigerate کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ clot چیک کر سکیں otherwise اگر ڈاکٹر نے H influenza کا culture لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو csf ہے وہ 37 centigrade پر رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ culture لگانا پڑتا ہے تو اگر tuberculosis meningitis کیلئے ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر آپ کو سیمپل refrigerate کرنا ہوگا اور اس کے بعد چیک کرنا ہوگا کہ اس میں coagulum بنا ہے کہ نہیں بنا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا دوستو csf کے formation collection کے بارے میں کچھ باتیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم فیزیکل انیلیسیس اف شیسے کریں گے موسیقی